نظرین اس ویڈیو کے لئے میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ کپاس میں ایک سے زیادہ کیڑے جوانا ان کو کیسے کنٹرول کیے بیاک وقت کوئی ایک سپری ہو یا ایک سے زیادہ دونوں کو ملا کے کرنے سے دیکھیں سفید مکھی اور تیلہ ہی سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو فلو نکامیٹ ہے نا اولالا یا ڈومی یا اسی گرام آپ سپریے کر لیں ہر پندرہ دن بعد اس کو سپریے کرتے رہے تو اس سے نجات رہے گی ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر فلو نکامیٹ کے ساتھ پائریپروکسیفن میں تھوڑی سی مل جائے نا تو پھر اس کا ریزلٹ اور بہتر ہو جاتا ہے ڈارکو نام کی ایک پرادکٹ ہے تو اس میں صاف دار ہے فلو نکامیٹ اور پائریپروکسیفن ہے تو اس کا میں نے دیکھا ہے کہ ریزلٹ ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے شاید اس کے اندر فلو نکامیٹ کی مقدار کچھ کم ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ہنڈر پرسنٹ آرام لینا چاہتے ہیں فیض مکھی ہوتی رہا تو آپ اولالا سیکھ رام لے لیں اور اس کے اندر پائریپروکسیفن بھی ساتھ ہی ملائیں چار سو چار سو مل لیٹر تو پھر اس کا ریزلٹ جو آنا پرفیکٹ ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری سو یہ ہے کہ فیض مکھی ہے تیلہ ہے تھریپس بھی ہے مائٹس بھی ہے یہ ساری سارے رس چوشنے والے کیڑے موجود ہیں تو کیا کیا جائے اس میں بھی میں نے آزما کر دیکھا ہوا ہے کہ بیگیٹ جو ہے چار سو استعمال کی جائے تو یہ اس کا ریزلٹ جو ایٹی پرسنٹ تک آ جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں آتا اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر بظاہر تو یہ کمپلیٹ لگتی ہے لیکن اس کا ریزلٹ پورا نہیں ہے پورا ریزلٹ لینا ہے نا اب وہ لالا لے لیں اب خود بنائیں خود لیں یعنی خود لے کر اور اس کے اندر ابا میکٹن بھی الگ یہ دو چیزیں پوری مقدار میں ملا کے ڈالیں تو ریزلٹ جو آنا یہ پورا ہو جاتا ہے بیگیٹ جو ہے وہ یہی چیز ہے لیکن آپ اگر خود ان دو چیزوں کو ملا کے استعمال کریں گے تو آپ کا ریزلٹ مزید بہتر ہو جائے گا تو یہ تھا میرا میسج کے سفید مکی تیلا جو اس کے لیے آپ اولالا اور پیری پروکسیفن استعمال کریں اگر سارے ہر قسم کے رسیو سنے والے کیڑے موجود ہیں تو اس کے لیے آپ اولالا کے ساتھ ابا میکٹن ملا کے استعمال کریں